سبحان اللہ یہاں سے مو میں آپ رکھیں تو مکھن کی طرح کھل جائے گا کیا زبردست ہیوچ قسم کی چامپ ہے یہ ہے بیف چامپ آپ کو بیف میں اتنی ٹینڈرنیس نہیں ملے گی یہ دیکھیں جی یہ آگے لے کے آنا کیمرہ بھائی یہ تھرٹی میں نے انگلی رکھی ہے اور یہ کیسے انگلی اندر گھوز گئی ہے یہ انگلی ملا سین اچھا نا شمس آیا ہو یا پیر دیکھیں یہ دیکھیں پہلے تم آپ کو بتا دوں جہاں پر آج ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو گجراملا کی جو سب سے پہلے جنہوں نے اونٹ کی ٹکیاں بنائی دی وہ ملے گی لیکن یہاں پر آپ کو ایک یونیک خود بھی ملے گا جو آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہے یہ دیکھیں جی گوشت ایسے ماشاءاللہ یہ ٹینڈر ہوا ہے کہ آپ اس کو ہاتھوں مو میں ڈالیں گے تو یہ ملائی کی طرح آپ کے مو کے اندر جائے گا یہ دیکھیں جی یہ بیف ہے حالانکہ آپ کو موزے کی باب داتوں کہ یہ بیف ہے اور اتنے اچھے سے بیف ٹینڈر ہوا آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والا یہ دیکھیں واہ اور سر یہ جو اونٹ کی ٹکیاں یہ صرف اونٹ کے ہی کیمے کی ہوتی ہیں یہ انڈر پرسن اونٹ کے کیمے کی ٹکیاں اچھا تو بردہ اور دوسرا کوئی چیز نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ کتنا کیمہ جو ہے آپ ڈیلی جو ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے یہاں بھی ڈیلی ماشاءاللہ صبح سے سارے گانہ میں سٹار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو راز سارے گانہ پہ تا علموث چلتا ہی رہتا ہے چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ آج کے ہمارے یونیک سیٹھوٹ کے اندر دو ایٹم تھی ایک تو ان کا سٹیم بیف جو آپ کو پورے گجرانونا میں کہیں سے نہیں ملتا دوسرا یہ ان کی اونٹ والی ٹکیاں اس کے آپ کو گجرانونا کے اندر دو تین پوائنٹ ملیں گے لیکن سب سے پرانے جو ہیں اور جو اندرون شہر کے اندر شہر کی سراؤنڈنگ میں کہوں گا یہ اندرون شہر کے اندر حاصل آپ کو ملیں گے پہلے اس کا اڈریس میں سمجھا دوں میرے بائیں طرف آپ کو نظر آرہا ہے نکا چونگ وہ دکھا دو بھئی میرے بائیں طرف آپ کو آرہا ہے نکا چونگ نکا چونگ سے جیسے ہی آپ اردو بزار کی طرف آتے ہیں تو آپ کے دائیں طرف ملے گا آپ کو حافظ کی ٹکی والے بلکل نکا چونگ سے تقریباً جب نکا چونگ سے جیسے ہی اردو بزار کی طرف آپ اینڈر ہوں گے اور پانچویں چھٹی دکان جے بن جاتی ہے اسی طرح اگر آپ اردو بزار چونگ یا نیای چونگ کی طرف سے اردو بزار آتے ہیں تو آپ کو یہ لیفٹ سائٹ پر ملے گا اور ان کی جو مور فیوریٹ جو ان کی ڈش ہے وہ ان کے ایک تو اونٹ والی ٹکیاں ہیں جو آپ کو ٹیسر پر کی ایک ٹکی ملتی ہے اور یہ صرف اونٹ کا کیمہ ہوتا ہے اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ کو ان کا جو سٹیم بیف ہے اور یہ بھی آپ کو میں دوبارہ بتا دوں گجرہ والا میں آپ کو کہیں سے نہیں ملتا سٹیم بیف اور جس طریقے سے ان کا بیف جس خوبصورتی کے ساتھ جس طریقے سے ان کا جو بیف ہے وہ ٹینڈر ہوا باتا اور اس بات کی نشانی بھی ہے کہ بھئی ایک بڑا تندرست جانور کو انہوں نے کیا ہوا ہوگا یہ ہے کہ جو جانور جو آپ کو کھلایا جا رہا ہے جس جانور کا گوشت وہ ایک تندرست جانور ہو تو اسی کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی بن جاتا ہے اور وہ بڑے اچھے سے ٹینڈر بھی ہوتا ہے بہرحال اس کی میں ٹائمنگ آپ کو بتا دوں یہ صبح سرڈے گیارہ مجھے سے لے کے رات گیارہ مجھے تک آپ کو مل جاتا ہے اچھا یہ صبح یہ بتائیے کہ آیاد میں ہی کہ یہ بیف جو سٹیم ہے یہ بھی رات تک ملتا ہے وہ بھی رات تک ملتا ہے یہ آپ کو بارہ گھنٹے جہاں بھی سرفیس مل جاتی ہے ان کی ٹکیوں کی بھی اور ان کے بیف سٹیم کی بھی بھی بیف سٹیم کے علاوہ ان کے بیف سٹیم چکن بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ان کا جو فیملی حال ہے وہ مطلب اس طرح کا فیملی حال نہیں جو ایک فائن ڈائن میں آپ کو ملے گا جو کسی ریسٹوئنٹ میں ملے گا لیکن البتہ جب بزاروں کے اندر اس طرح کے ریسٹوئنٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے فیملی حال جس میں لکھا ہوتا ہے پرتے کا انتظام ہے وہ فیملی حال آپ کو یہاں پر مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو اردو بزار میں وزرڈ کر لیں ریٹ ان کی ٹکیوں کا ٹکی جو ہے وہ ایک ٹیز رویے کی ہے جو ان کا بیپ ہے وہ آپ کو ملتا ہے ان کا غالبن چودان سو رویے کلو لیکن وہ آپ کی مرضی ہے آپ اگر ایک پاؤ لینا چاہتے ہیں وہ ساڑھے تیم سو میں آپ کو ایک پاؤ مل جاتا ہے وہ جتنا بھی آپ لیں گے آپ کو بیٹ کے ساتھ سے مل جاتا ہے وہ دوست جو 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 گاڑیوں پر آنا چاہتے ہیں یہاں پر ان کے لیے جو بہترین پوائنٹ اگر وہ نیائی چیوں سے ہیں تو سٹی کالیج کے باہر گاڑی کھڑی کر دیں نہیں تو آپ کو جو پارکنگ پلاڈا جیٹی روڈ والا وہاں پر آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں جس کے بعد ایک چیز جو ہے یہاں ان کی اونٹ کی ٹکیاں اور ان کا بیپ سٹیم تو فیمز ہے لیکن میں بیپ کھاتا نہیں اور میں نے یہاں تو بیپ ٹرائی بھی نہیں کیا لیکن جو ان کی کوالیٹی اور جو ان کا نام ہے اس لحاظ سے کہ آپ یہاں پر کسی بھی ٹائم پر آگے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں سو گجرا ملاقا ایک یونیک بھولتا آپ تک مہنچا دیا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو کسی نئے خوابے کے ساتھ کسی نئے رسل میں اپنا یار بکھنے جاتا ہوں